مہد ہے دنڈ ویدیا راستان سنسودن ویدائق دو جار اکیس پہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا سباپتی مہد ہے میں ویدائق جیت کر جیپور آیا تو سب سے پہلے ہمارے جو فوڈ منسٹر ہیں میں ان سے ملنے ان کے گھر گیا ٹائم لے کر کے اور میں نے ان سے ملکے سب سے پہلے کہا کہ میرے ایریے کے اندر میرے ویدان سبا چھتر میں پورے جلے میں ملاؤٹی دودھ بن رہا ہے ملاؤٹی کلاکن بن رہا ہے ملاؤٹی تیل بن رہا ہے اور ہر چیز میں ملاؤٹ ہو رہی ہے بہت بڑے اس طرح پہ میری آپ سے وینتی اتنی سی ہے کہ آپ ان پہ کاروائی کروائیں سباپتی مہد ہے ویدان سبا کے پرثم ستر میں بھی مجھے جب بولنے کا موقع ملا تو میں نے اس بات کو رکھا میں نے اس پہ پرسن بھی لگایا سی ایم ایچ او کو بھی کمپلینڈ کی اور انی ستر میں بھی ویدان سبا میں میں نے اس بات کو کئی بار اٹھایا اور آج بھی میں پوری جمعہ داری کے ساتھ اس صدن میں کہہ سکتا ہوں اس سرس کا جو دودھ آتا ہے اس دودھ میں آپ کو ملاوٹ ملے گی اس کو آپ چاہے آج ہی چیک کرلو اس کو ملاوٹی بینہ دودھ آپ کو ملے گا ہی نہیں امول کا دودھ آتا ہے میرے یہاں پہ پلانٹ امول کا آپ کوئی عدیقاری دے دو جس میں ہمت و اماندار و میں لے کے جا سکتا ہوں اور میں اس کو پکڑوا سکتا ہوں کہ یہ ملاوٹی یہاں پہ کار کھانا چل رہا ہے اگر مائی کا لال میں ہمت ہے تو پکڑوا دو میں آپ کو پکڑوانے کو تیار ہوں اسی صدن میں کہہ رہا ہوں تیل میرے وہاں پہ اویل کہاں بن رہا ہے میں بتا سکتا ہوں سرکار کو اس فیکٹری میں ملاوٹی بن رہا ہے ہمت ہے تو اس کو پکڑوا دو میں کہنا یہ چاہتا ہوں قانون دیس آجاد ہوا جب سے جنا کتنے قانون پڑھیں سجا کے پراؤدان ہیں اچھی بات ہے بڑھا کے سجا لائے میں تو کہتا ہوں ان کو فانسی کی سجا ہونی چاہیے جو کھان پان میں بھی ایسی ملاوٹ کرتے ہیں اور لوگوں کے جیون سے کھیلتے ہیں لیکن جرت اس بات کی ہے کہ یہ سجا ان کو ملے کیول اپن قانون بنا دیں اور اس کو کوتھی میں بند کر کے رکھ دیں اس سے کوئی حاصل نہیں ہو رہا جو عدیقاری ہوتا ہے گنا چنا آپ نے سب ہمارے ماننی سدشوں نے کافی سدشوں نے اس بات کو رکھا کہ عدیقاری کم ہیں میں کہہ رہا ہوں عدیقاری کم سے بھی کام چل جائے گا نیت کا سوال ہے دوبائی میں ہم جاتے ہیں یہیں کا ویکتی دوبائی میں اترتا ہے میں نے خوب سنا سب لوگوں نے بھی کہا دیش کے پرائیم منسٹر نے بھی کہا کہ وہ ٹریک پولیس وڑا آپ کو دکھائی نہیں دیتا ہے لیکن جو ویکتی وہاں جاتا ہے وہ پورے نیم کا پالن کرتا ہے وہاں پہ کہیں کوئی پان تھوکنے کی حمد نہیں کرتا ہے لیکن ہندوستان میں ہر جگہ پہ یا ویدانت سبا میں بھی جاؤ گے تو یہاں پہ بھی ٹویلیٹ میں اس کو پان تھوکتے بھی ڈرنی لگتا ہے اور اس کا کارن ہے اس کا کارن یہ ہے کہ ان لوگوں کے دماغ میں بیٹھ گی یہ بات کہ اگر میں نے یہ قانون کو توڑا تو نشت روپ سے مجھے سجا ملے گی اور سجا کٹھور ملے گی ہمارے یہاں پہ لوگوں کو ہے کہ اگر میں نے ملاوٹ کرتے ہوئے پکڑا بھی گیا ملاوٹ کرتے ہوئے پکڑا گیا تو میں جاؤں گا اس سے سی ایم اچو سے ہے دوسرے سے عدیقاری سے مل جول کے میرے کچھ نہیں ہونا جانا ہے اور اس کو موٹی رقم ملتی ہے سباپتی مہد ہے امول کی ایک فیکٹری ہے جو پلانٹ امول کا دودھ کا میرے وہاں پہ سوتا میں ہے نیمرانہ میں ہے میں نے خوب کا وہاں پہ ایک ایک میں نے پوچھا کہ ایک ایک عدیقاری کو پانچ پانچ لاکھ روپے رسوط دی جاتی ہے اور سرس کے اندر یہ جھو ری لال جی بیٹھے میرے کھال سے بیچارے کہتے ہیں سوگ گے کانٹا سے ہو گئے لڑتے لڑتے لیکن کچھ نہیں ہوا ہے پوچھ لو ان سے ان کا درد پوچھ لو میرے کو کئی بار کہہ چکے ہیں کہ میں تھک گیا ہوں میں نراس ہو گیا ہوں کتنے سینئر آدمی ہیں پوچھ لو ان سے ان کو پتہ ہے ساری چیز کیا ہو رہا ہے لیکن کچھ نہیں ہوتا ہے تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں ویسواس جنتہ تب کہہ رہے ہیں سجا اس کی بڑھا رہے ہیں اچھی بات ہے لیکن سجا اس کی بڑھا رہے ہیں اچھی بات ہے لیکن جنتہ اس بات سے پرباوی تب ہوگی جب ہم واسطہ میں کسی پہ کاروائی کریں گے تو جنتہ کو لگے گا کہ ہاں ان کو تکلیف ہے ان کو چنت ہے ہماری جان کی اس لئے کاروائی کر رہے ہیں کوئی جاؤ وہاں پہ سیمپل بھر لو کسی کتنوں کو سجا ہوتی ہے سب کے سامنے ہر چیز میں ملاو دودھ سباپتی بہت ہے سیمپل سی بات میں کہنا چاہتا ہوں آپ کے بیچ میں یا پورے ہمارے سجن کے بیچ میں دودھ کا ریٹ ہے چالیس سے پچاس روپے کلو ملتا ہے میرے وہاں پہ کلاکن پچاسی روپے کلو بک رہا ہے اب یہ کون بکتی ہے جو یہ نہیں جان سکتا یہ ملاوٹ کا نہیں ہے کیسے بنا سکتا ہے اور کیسے بیچ سکتا ہے لیکن بک رہا ہے اور گریب لوگ بیچارے کھا رہے ہیں پاودر سے دودھ بنا بنا کے آپ کے سرس میں دے رہے ہیں اور وہاں ٹینکر پکڑا جاتا ہے ٹینکر پکڑا جاتا ہے سباپتی مہد ہے اور ٹینکر پکڑا بھی میں کیا بتاؤں کس سفارش سے کہا جاتا ہے ٹوپ لیول پہ کہ یہ ملاوٹی ٹینکر پکڑا ہے اور ایک ہزار روپے یہ پرچی کاٹر بری کر دیا جاتا جانتے ہوں جو ریلال جی کیا کیا کھیل سرس میں ہو رہا ہے تو اب کیا سجا مطلب سوچ نہیں سکتے ایک ٹینکر کو پکڑ لیا ملاوٹی ہے لیکن اس کو رفا دفا کر دیا اور جو کوئی آدمی جرہ بھی پریاس کر لے کوئی سوسائٹی وڑا کر لے دوسرا کر لے جو کہہ دے گیے ملاوٹی دے رہے ہیں میں صحیح دے رہا ہوں اس کو بند کر دیا جائے گا اور کچھ نہیں کر سکتے اتنے برے حالات ہیں اور جنتہ کی بددعا ہمارے کو لگتی ہے جو بیچارے انپڑ ہیں ان کی تو سمجھ ماتی ہے ابھی کئی سدش کہہ رہے تو ان کو یہ نہیں پتا کہ ملاوٹی ایک نہیں ہے یہ پھلانی چیز ملاوٹی ایک نہیں ہے وہ کھا رہے ہیں بیچارے لیکن ہمیں سب کچھ پتا ہے میں اس صدن میں کہہ رہا ہوں سب کو پتا ہے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں سب کو پتا ہے یہاں کے ماننے سدشوں کو پتا ہے سب کو پتا ہے پھر اس کو نہیں پکڑ رہے ہیں پھر کیا ہو چیز سزا لکھ دیں کیا اس میں کچھ اور سزا لکھ دیں اس سے کچھ ہونا جانا نہیں ہوگا تب جب ہماری اچھا سکتی ہوگی ہوگا تب جب ہمیں اس بات کی تکلیف ہوگی جس سرس کا دودھ ہم پی رہے ہیں وہ ملاوٹی ہے یہ ماننے سدش بھی پی رہے ہیں میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ دودھ کے اندر بینا ملاوٹ کا دودھ ہے ہی نہیں سرس کا دودھ آپ کا عمول کا بینا ملاوٹ کا دودھ ہے ہی نہیں وہ دہی بینا ملاوٹ کا ہے ہی نہیں لسی بینا ملاوٹ کی ہے ہی نہیں اب اس میں ملاوٹ کم زیادہ پرسنٹیج ہو سکتی کیوں جان لیوہ ہے ایک نہیں ہے وہ ہو سکتی ہے لیکن دیرے دیرے وہ دیمہ جہر ہے بیماریاں تو ہوں گی ایسا تو ہے نہیں ملاوٹ ہے تو بیماری نہیں ہوگی یہ ہو سکتا آج ہی نہیں مرے آدمی تھوڑے دن بعد بیماری ہو کے مرے گا لیکن سب کچھ ملاوٹی ہو رہا ہے اور وہ سباپتی موت ہے مان یوں نہیں سکتے کہ جس وقتی کے روز کی ملاوٹی روز جو آدمی 20 لاکھ روپیہ پرڈے کمائے گا 30 لاکھ روپیہ پرڈے کمائے گا 20, 20, 30, 30 لاکھ روپیہ روز کی کمارا ہو ایک آدمی اس کو کوئی آدمی کون روک سکتا ہے آپ ایک کمپلینڈ دو تو اس کے پاس پھون آ جائے گا پھلانا وقتی ہے کمپلینڈ دینے گیا پولیس کے افسر سباپتی موت ہے ان ملاوٹیوں کی پولیس کے میرے وہاں کے بڑے افسر ڈیوائی ایس پی لیول کی ان کی فور چونر لے کر جہ پور آتے ہیں میں نے دیکھا میں نے دیکھا ٹوپ کے لیڈر کے وہاں پر میں نے کہا ہے یہ وہ ملاوٹی ہے اس کی فور چونر ہے آپ کا ڈیوائی ایس پی آیا وہ کیسے پکڑے گا ڈیوائی ایس پی اس کو میں نے پکڑا بس اتنا ہوا وہ وہاں سے میں نے کہا ہٹا دیا میرے وہاں سے دوسری جگہ اور ملائی والی جگہ چلا گیا ہو وہاں لگ گیا اور جیدہ اچھی ملائی میں چلا گیا کیونکہ دوسرے کسی ماننے سدش کو یا کسی کو بھی کر کے جگار پٹی وہاں پہ چلا گیا سباپتر میں پوری جمعے داری دو سو ویدان سبا چھتر دو سو ویدان سبا چھتر ہیں میرے وہاں پہ ویدان سبا چھتر میں جتنے ادھکاری سسوینڈ کروائے جتنے اے پیو کروائے جتنوں کے اوپر کاروائی کروائی جتنے پکڑایا ہوں کسی ایک ویدان سبا چھتر میں نہیں پکڑے ہوں گی آج پہلے موٹی موٹی رشوت دیکھ ادھکاری لگتے تھے اور میں پورے صدن میں کہہ رہا ہوں میرے وہاں پہ کوئی آدمی کہہ دے میں کہتا ہوں سے بچا لینا یہ اس میں لکھ رہے تحشیل داروں کے گروپ میں چل رہا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ غلط کام کرو گئے امیلے ویرود کرے گا لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر سکتی سے کاروائی ہو اور ایسے جو ملاوٹ کھو رہے ہیں جو لوگوں کی جان سے کھیل رہے ہیں اس میں کوئی کرٹیسائز نہیں کر رہا ہمیں سباپتی مہد ہے کہ کوئی وقتی یہ لے یا کوئی سرکار پہ کسی پہ ہمارے کھلا پہ ہمارے کھلا پہ بی جے پی راج تھا تب بھی وہی ہو رہا تھا تب بھی وہ ملاوٹ کھو ویسے ہی پنپ رہا تھا اور وہ ملاوٹ کھو کم ضرور ہوا ہے کم ضرور ہوا ہے اس سرکار میں لیکن چل ابھی بھی رہا جندہ ابھی بھی ہو اور میں چاہتا ہوں اس کو دفن کر دینا چاہیے ایسے لوگوں کو کیونکہ جندہ ابھی بھی ماننی ہے ماننی ہے ماننی ہے اس لیے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے اوپر کاروائی ہو پاکس ویپاکس کی بات نہیں کر رہا ہو سکتا ہے پہلے پریاس نہیں کیا ہو کسی نے سرکار کی دھیان میں نہیں لیا گیا ہو اسکان چل اور پنپ رہا ہو لیکن جو فورچونر جس کے پانچ پانچ گھوم رہی ہیں مرسیڈیز لے رکھی ہے ملاوٹ کچھ نہیں کرتا ہو کام کئیوال ملاوٹ کور دودھ کہیں سے آتا ہی نہیں ہے تھوڑا بہت ایک گاؤں میں دودھ لیتا ہے کبھی مرسیڈیز لے کے آ رہا ہے کبھی فورچونر لے آ رہا ہے بچے گھوم رہے ہیں مرسیڈیز کے اندر وہ کہاں سے آ رہا ہے یہ سب لوگ جان سکتے ہیں وہ کہاں سے آ رہا ہے کہ بڑے بڑے بیلڈنگ خرید رہا ہے سوپنگ مول وہ بنانے لگ گیا جو کل تک کا ٹوٹی بھی موٹسائیکل پر گھومتا تھا وہ آدمی مرسیڈیز میں گھومنے لگ گیا تو یہ میں نہیں سمجھتا کسی بھی آدمی کو یہ سمجھنے میں تکلیف ہوتی ہو یا کوئی دکت ہوتی ہو یہی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اور آپ ایک شاہ رکھتا ہوں سرکار سے کہ جو یہ سجا کا پراؤدان ہوا آگے کبھی بھی ہم صدنمائیت یہ بتائیں گے ہمارے منتری جی کہ دیکھو ان لوگوں کو عمر قید ہوئی ہے اتنے لوگوں کو دس سال کی سجا ہوئی ہے تو دشت روپ سے میں میری اور سے بھی منتری جی کو مالا پہناوں گا اور سرکار کا دنیواد دوں گا بہت بہت دنیواد سے بہت مہنیسری جگدیش